موسیقی اللہم فقهنا فی الدین اللہم اننا نسألکا حبکا وحب من يحبکا والعمل الذي يبلغنا حبک اللہم انی اسألکا الثبات فی الامر والعزیمت علی الرشد واسألکا موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک واسألکا شکر نعمتک وحسن عبادتک واسألکا قلبا سليما ولسانا صادقا واسألکا من خیر ما تعلم واعوذ بکا من شر ما تعلم واستغفرك لما تعلم انکا انت علام الغیوب اللہم انی اعوذ بکا من جار السوء ومن زوج تشيبني قبل المشیب ومن ولدی يكون علی ربا ومن مالی يكون علی عذابا ومن خلیل ماکر عینه ترانی وقلبه يرعانی ارآ حسنتا دفنها وإذا رآ سیئة عذاعها اللہم ارزقنا اخلاص الہی آمین لسن نمبر ایٹی سکس سورة الانعام آیت نمبر ون ٹوئنٹی ایٹ سے لے کر ون فوٹی تک اس لسن کو ہم نے آیت نمبر ون تھرٹی فائف تک مکمل کر لیا ہے آگے سے شروع کریں گے انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں وَجْعَلُوْا اور انہوں نے مقرر کر لیا اور انہوں نے مقرر کر لیا یعنی اہلِ مکہ نے مقرر کر لیا لِلَّهِ اللَّهِ کے لیے مِمَّا اس میں سے جو ذرعہ اس نے پیدا کیا مِنَ الْحَرْثِي کھیتیوں میں سے وَالْأَنعَامِ اور مویشیوں میں سے نصیباً ایک حصہ جیسے کہ میں نے آپ سے بھی ذکر کیا کہ وَجْعَلُوْ سے مراد اہلِ مکہ ہیں کفارِ مکہ ہیں یہاں اس آیت میں کفارِ مکہ کی کچھ غلط رسومات کا ذکر ہو رہا ہے ان کے غلط عقیدے کی تردید کی جا رہی ہے مشرکوں کے بعض افعال اور رسومات کا ذکر کیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ نے قیامت اور جزا سزا کے متعلق ان مشرکوں کے عقائد کی تردید کے بعد ان کے دوسرے غلط عقائد اور دوسری حماکتوں اور جہالتوں کا بیان کیا ہے جو مدد سے ان کے درمیان موجود تھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور انہوں نے مقرر کر لیا اللہ کے لیے اس میں سے جو اس نے پیدا کیا کھیتیوں میں سے اور مویشیوں میں سے ایک حصہ فَقَالُوْ تو انہوں نے کہا یعنی مقرر کرنے کے بعد پھر کہتے ہیں ہادا یہ لِللہِ اللہ کے لیے ہے بِزَعْمِهِمْ ان کے گمان کے مطابق یعنی انہوں نے خود سے اس حصے کو مقرر کیا تھا وَحَادَا اور یہ یعنی کچھ اور لِشُرَقَائِنَا ہمارے شریکوں کے لیے ہے یہ حصہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور یہ حصہ ہمارے شریکوں کے لیے ہے فَمَا كَانَا تو جو یعنی حصہ ہے لِشُرَقَائِهِمْ ان کے شریکوں کے لیے یعنی مقرر کیا ہوا فَلَا تُوْنَهِ یاصلو وہ پہنچتا یا جا سکتا الاللہی اللہ کی طرف جو ان کے شریکوں کا حصہ تھا وہ اللہ کی طرف نہیں جا سکتا تھا وَمَا كَانَا اور جو ہے یعنی حصہ لِاللہی اللہ کے لیے فَہُوا تو وہ یاصلو پہنچتا ہے یا جا سکتا ہے الٰ شرکائِہِمْ طرف ان کے شریکوں کے جو اللہ تعالیٰ کا حصہ تھا وہ یہ اپنے شریکوں کی طرف بھیج دیتے تھے کہتے تھے یہ حصہ جو اللہ کا ہے یہ شریکوں کی طرف جا سکتا ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سا اما کتنا برا ہے جو یحکمون وہ فیصلے کرتے ہیں یہ مشرقین کی پہلی گمراہی اور جہالت کا بیان ہے کہ وہ اپنی کھیتی اور جانوروں کی نسلوں میں سے جو نیاز اور خیرات نکالتے اس کے دو حصے کر لیتے ایک حصہ اللہ تعالیٰ کے لیے اور دوسرا اپنے بتوں اور شریکوں کے لیے حالات اور قدرتی آفات کی وجہ سے اگر شریکوں کا حصہ کم پڑ جاتا یا پھر ان کے گھر کوئی مہمان آ جاتا جس کے لیے ان کو جانور زبا کرنا ہوتا تو وہ اللہ کے حصے میں سے لے کر اس میں ڈال دیتے کچھ حالات ایسے ہو جاتے یا پھر قدرتی آفات آ جاتی ہیں یا پھر مہمان کے لیے زبا کرنا پڑ جاتا تو اللہ تعالیٰ کے حصے میں سے وہ جانور یا وہ گلہ نکال لیتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ تو غنی ہے اس کو مال کی ضرورت نہیں ہے اور اگر اللہ کا حصہ کم پڑ جاتا تو اس میں شریکوں کے حصے میں سے کچھ نہ ڈالتے جیسے کہ یہاں آیت میں بھی ذکر کیا جا رہا ہے فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصْلُوا إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَا يَصْلُوا إِلَى شُرَكَائِهِمْ یا پھر یہ بھی ہوتا تھا کہ جیسے چار بکریاں تھیں تو دو بکریاں اللہ کے نام پر رکھ دیں اور دو بوتوں کے نام پر رکھ دیں پھر جو اللہ کے نام پر رکھی گئیں تھیں وہ اچھی پروان چڑھیں اور بوتوں کے نام ملی کمزور ہو گئیں تو وہ بدل دیتے تھے کیا کہہ کر کہ اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے اللہ تعالیٰ کو مال کی کیا ضرورت ہم یہ اچھی پروان چڑھی ہوئی بکریاں بوتوں کو دے دیتے ہیں اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ یہ حصے جاتے کہاں تھے یعنی جو حصہ اللہ کے لئے مقرر تھا وہ کہاں جاتا تھا اور جو بوتوں کے لئے مقرر تھا وہ کہاں جاتا تھا اللہ کے نام والے حصے غریبوں مہتاجوں اور مسافروں میں یہ تقسیم کیا کرتے تھے جو حصہ اللہ تعالیٰ کا تھا یہ مشرقین مکہ اس کو غریبوں مہتاجوں مساکین اور مسافروں میں تقسیم کیا کرتے تھے اور جو بوتوں والا حصہ تھا وہ مجاوروں کو دیتے تھے جو بوتوں کی دیکھ بال وغیرہ کیا کرتے تھے اب یہ غریبوں کا حصہ تو مار جاتے تھے لیکن مجاوروں کا نہیں مارتے تھے کیونکہ وہ ان سے ڈڑتے تھے کہ اگر ہم نے مجاوروں کو نہیں دیا جو بوتوں کے خدمت گزار تھے اگر ہم نے ان کو نہیں دیا تو بوت ناراض ہو جائیں گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں سا اما یحکمون کتنا برا ہے جو وہ فیصلے کرتے ہیں یعنی سب کچھ پیدا اللہ نے کیا لیکن یہ مخلوق کو ترجیح دیتے ہیں کتنا برا فیصلہ یہ کرتے ہیں ایک روایت آتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تمام شریکوں سے زیادہ شرک سے بینیاز ہوں جس شخص نے ایسا عمل کیا جس میں میرے ساتھ میرے غیر کو بھی شریک کر لیا تو میں اسے چھوڑ دیتا ہوں اور اس کے شرک کو بھی اسے مسلم نے روایت کیا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس حدیث کے ذریعے ہم سب کی رہنمائی کر دی کہ اللہ تعالیٰ تمام شریکوں سے زیادہ شرک سے بینیاز ہے اور جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی شریک ٹھہراتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اسے بھی چھوڑ دیتا ہوں یعنی مشرک کو بھی چھوڑ دیتا ہوں اور اس کے شرک کو بھی چھوڑ دیتا ہوں یعنی اس کے اس عمل کو بھی میں چھوڑ دیتا ہوں پھر اللہ تعالیٰ کو اس کی پرواہ نہیں ہے آج بھی آپ دیکھیں کہ بعض مسلمان اللہ کا فرض یعنی زکاة اور عشر وغیرہ نہیں نکالتے مگر فوج شدہ بزرگان کی نیاز میں کبھی بھی ناگا نہیں کرتے وہ نیاز تو ہونی ہونی ہے زکاة نکلی ہے نہیں نکلی اس کی فکر نہیں کرتے کیونکہ وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اگر اس نیاز میں ناگا آ گیا کمی آ گئی تو ہمارا رزق کم ہو جائے گا اور انہوں نے بہت اچھا سا نام اس کا رکھا ہے ایسال سواب کہ ہم ایسال سواب کے لئے یہ سب کچھ کر رہے ہیں حالانکہ یہ کھلا شرک ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر نظر و نیاز کرنا یہ شرک ہے اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کتنا برا ہے جو وہ فیصلے کرتے ہیں پھر اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ اور اسی طرح اسی طرح یعنی پچھلے عمل کی طرح زینا خوبصورت بنا دیا لکثیر بہت ساروں کے لئے من المشرقین مشرقین میں سے قتل اولادہم قتل کرنا ان کی اولاد کا شرکاؤہم ان کے شریکوں نے اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں اور اسی طرح بہت سے مشرقوں کے لئے اپنی اولاد کو مار ڈالنا ان کے شریکوں نے خوشنما بنا دیا ہے لِيُرْدُوْهُمْ تاکہ وہ ہلاکت میں ڈالے ان کو تاکہ وہ انہیں ہلاک کر دیں وَلِيَلْبِسُوْ اور تاکہ خلط ملت کر دیں عَلَيْهِمْ ان پر دینہم ان کے دین کو یہ ان کی دوسری جہالت اور گمراہی تھی جس کا ذکر اس آیت میں کیا جا رہا ہے کہ شیطان نے مشرقوں کے لئے قتل اولاد کو اچھا کر دکھایا قتل اولاد سے اشارہ بچیوں کو زندہ درگور کر دینے یا بتوں کی بھیٹ چڑھانے کی طرف ہے پھر یہ کہ قتل اولاد کی کچھ وجوہات بھی تھی پہلی وجہ وہ بیٹیوں کو کیوں زندہ درگور کر دیا کرتے تھے کیونکہ داماد کا رشتہ ان کے لئے غیرت والا تھا یعنی داماد کے آگے ہمیں جھک کر رہنا پڑے گا تو وہ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفنا دیا کر دے تھے پھر ایک اور وجہ قتل اولاد کی بھوک بھی تھی بھوک کی وجہ سے اور اللہ پر توقل نہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنے بچوں کو قتل کر دیا کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ ہم ان کا خرچ برداشت نہیں کر سکتے اور ایک تیسری وجہ بتوں کی خوشنودی یا پھر بتوں کے نام پر منت یہ قتل اولاد کی تیسری وجہ ہے کہ وہ اپنے بتوں کو خوش کرنے کے لئے ایسا کیا کرتے تھے یا پھر بتوں کے نام پر منت مانتے تھے منت یوں مانا کرتے تھے اگر میرے ہاں اولاد ہوئی یا اتنے بیٹے ہوئے تو میں ایک بیٹا فلاں بت یا بزرگ کے نام پر قربان کر دوں گا جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نے بھی یہ منت مانی تھی کہ اگر میرے ہاں دس بیٹے پیدا ہوئے تو میں ایک لائک بیٹے کی قربانی دوں گا اس منت کی وجہ سے قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ کے نام کا نکلا تھا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا اپنے اس بیٹے کی قربانی کرنا نہیں چاہتے تھے تو سو اونٹ کی دیت کے مقابل اس قربانی کو ٹھہرائے گیا تھا یعنی سو اونٹ قربان کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ کی قربانی کو کمپنسیٹ کیا گیا یعنی اس کا ازالہ کیا گیا اس کا بدل دیا گیا اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو زبیحوں کی اولاد کہا جاتا ہے ایک زبیح حضرت اسمائل علیہ السلام اور دوسرے زبیح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد اب آپ دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نے بھی اس طرح کی محنت مانی تھی اس سے کیا وضع چلتا ہے کہ ان کے ہاں یہ چیز بہت رائج تھی اور یہ اس کو اچھا سمجھتے تھے شیطان نے مشرقوں کے لئے قتل اولاد کو اچھا کر دکھایا تھا یہ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے یا اپنی اولاد کو بتوں کی بھیٹ چڑا دیا کرتے تھے اور اس پر ان کو کوئی افسوس نہیں تھا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو کام تم کرتے ہو جس کو تم ٹھیک سمجھتے ہو یہ ٹھیک نہیں ہے اور الفاظ دیکھیں یہاں پر کیا استعمال ہوا ہے لیو ردوہم تاکہ وہ ہلاکت میں ڈالیں ان کو اور یہاں ہلاکت سمورات دونوں طرح کی ہلاکت ہے ایک اخلاقی اور دوسری تمدنی اخلاقی اعتبار سے ہلاکت اس طرح کہ اگر کوئی انسان قتل جیسا جرم کرتا ہے تو اس کا دل سخت ہو جاتا ہے اور مزید اس گناہ پر وہ دلیر ہو جاتا ہے اور پھر کہاں قتل اولاد جیسا بڑا جرم ویسے قتل کرنا کسی بھی انسان کو بہت بڑا جرم ہے لیکن اپنی اولاد کو قتل کرنا یہ اس سے بھی بڑا ہے تو آپ دیکھیں یہ اخلاقی اعتبار سے ختم ہو رہے تھے اور دوسرا تمدنی اعتبار سے ہلاکت وہ اس طرح کے جو قوم اپنی اولاد کو ختم کرنا شروع کر دے وہ دنیا میں کب تک اپنا وجود برقرار رکھ سکتی ہے اور سب سے بڑی ہلاکت آخرت کی ہلاکت ہے اور ایسے کاموں کا نتیجہ آخرت کی ہلاکت بھی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیو ردوہم تاکہ وہ ہلاکت میں ڈالے ان کو اور وَلِيَلْبِسُ اور تاکہ خلط ملت کر دیں یعنی مکس اپ کر دیں علیہم ان پر دینہم ان کے دین کو اور یہاں پر جو دینہم کا لفظ آیا ہے اس سے مراد دین ابراہیمی ہے دینِ توحید اور اسلام ہے یعنی ان کے دین میں شرک کی آمیزش کر دیں آج بھی ہمارے معاشرے میں ایسا ہوتا ہے جدید دور ہے ہمارا لیکن اس میں قتلِ اولاد کا سلسلہ جاری ہے آج بھی اس غیر انسانی کام کو بڑے خوشنما ناموں کے ساتھ کیا جا رہا ہے آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جن کو لڑکی کی پیدائش آر محسوس ہوتی ہے بے عزتی محسوس ہوتی ہے بیٹی کی پیدائش کو اللہ کی ناراضگی سمجھتے ہیں بیٹے کی پیدائش کو کیا کہتے ہیں کہ اللہ خوش ہے اور بیٹی کی پیدائش پر اللہ ناراض ہے حالانکہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو اولاد تو ہر صورت آزمائش ہے اور بہترین اولاد وہ ہیں جو فرما بردار ہیں اللہ کی بھی اور والدین کی بھی ایسی اولاد آنکھوں کے تھنڈا کے چاہے بیٹا ہو چاہے بیٹی ہو اور بہت سارے لوگ آج اس وجہ سے بھی اب آرشن کروا لیتے ہیں کہ ہم بچے افورڈ نہیں کر سکتے اور اگر آپ انٹیرئر سندھ میں چلے جائیں یا پھر دور دراز دیگر علاقوں میں بھی چلے جائیں تو وہاں آپ کو یہ والی قتل اولاد کی شکل بھی ملتی ہے کہ لوگ بزرگوں کے نام پر بچوں کی بھیٹ چڑھاتے ہیں بزرگوں کے نام پر بچوں کو قربان کر دیتے ہیں یا پھر بزرگوں کے نام پر کوئی منت مان کے بچوں کو قربان کر دیتے ہیں کتنی بڑی جہالت ہے اللہ سبحانہ وتعالی یہاں پر مشرقین مکہ کی جہالت کو واضح کر رہے ہیں لیکن آج بھی یہ جہالتیں موجود ہیں پھر اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں وَلَوْا شَعَ اللَّهُ اور اگر اللہ چاہتا مَا فَعِلُوْهُ نَا وَوْا کرتے اس کو فَذَرْهُمْ پَسْ چھوڑ دو انہیں چھوڑ دو انہیں یعنی ان کو اور ان کے اعمال کو چھوڑ دو اللہ خود ان کا فیصلہ فرمائے گا یہ جو خود ساختہ دین بنا رہے ہیں ان کو چھوڑ دو وَمَا يَفْتَرُونَ اور جو کچھ وہ گھڑتے ہیں یعنی جھوڑ بانتے ہیں تو اس آیت میں اہلِ مکہ کی ایک اور غلط بات کا رسم کا یا عمل کا رد کیا جا رہا ہے تو اس آیت کا اگر ہم خلاصہ کریں کہ ان سب کاموں کا نتیجہ کیا نکلا تو نمبر ایک لیو ردوہم کیونکہ اس سے بڑا پاگلپن کوئی نہیں کہ انسان اپنی نسل کو اپنے مستقبل کو برباد کرے کیونکہ اولاد ہمارا مستقبل ہیں اور دوسرا خلاصہ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُم کہ غلط کام کو دین سمجھ کر کرے پھر آگے اللہ سمان تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَوْلُوا اور انہوں نے کہا ہاظِهِ یہ اَنْعَمٌ مَوَيشِ ہیں وَحَرْثٌ اورْخَیْتِيَاں حِجْرٌ مَمْنُوْا اور انہوں نے کہا کہ یہ چوپائے اور کھیتی ممنوع ہیں حجر کا جو لفظ ہے حاجی مراسے ہیں پتھر کو کہتے ہیں مراد ممنوع چیز یا علاقہ دیکھیں کسی بھی جگہ کو چار دیواری سے ممنوع قرار دیا جا سکتا ہے کوئی ایریا ہے اس کے آس پاس باؤنڈری وال کھڑی کر دی جائے اور اس پر لکھ دیا جائے کہ یہ جگہ ممنوع ہے ادھر کوئی نہیں جا سکتا ٹھیک ہے تو اسی لیے ممنوع چیز یا ممنوع علاقے کو بھی حجر کہا جاتا ہے پھر یہ کہ حجر عقل کو بھی کہتے ہیں کیونکہ عقل غلط کاموں سے روک لگاتی ہے ہماری جو عقل ہے وہ ہمیں غلط کام کرنے سے روکتی ہے اسی طرح سے قرآن پاک میں آپ اصحاب حجر کے بارے میں بھی پڑھیں گے یہ قوم سمود کے لوگ تھے یہ پتھروں سے گھر بنایا کرتے تھے تو ان کو اصحاب حجر کہا جاتا ہے اب یہ جو مشرقین ہیں ان کی ایک اور غلط رسم کا اس آیت میں ذکر کیا جا رہا ہے وہ کہتے تھے کہ یہ مویشی اور یہ کھیتیاں ممنوع ہیں اور اس غلط رسم میں حجر سے مراد وسیلہ اور دیگر وہ چیزیں ہیں جن کو انہوں نے حرام قرار دے رکھا تھا اللہ نے حرام نہیں کیا تھا انہوں نے حرام کر رکھا تھا لا یتعموہا نہیں کھا سکتا ان کو الا مگر من نشاؤ جس کو ہم چاہیں بِزَعِمِهِمْ ان کے گمان کے مطابق یہ پہلی صورت تھی کہ یہ مشرقین مکہ کہتے تھے کہ یہ مویشی اور کھیتیاں ممنوع ہیں اس کو کوئی نہیں کھا سکتا مگر جس کو ہم چاہیں اپنے زوم کے مطابق اپنے گمان کے مطابق یعنی ان کو صرف وہی کھا سکتا ہے جس کو ہم چاہیں گے اور ہم سے مراد مجاور ہے یہ مجاور جس کو الاؤ کریں گے وہ کھا سکیں گے یعنی انہوں نے کچھ قانون اور قائدے بنا کے رکھے تھے یہ نظرانوں کے مالک بنے ہوئے تھے نا تو ان کی مرضی سے اس کو کھایا جائے گا سلف میڈ لاؤز بنا کے رکھے تھے انہوں نے اپنی مرضی کے قانون بنا کے رکھے تھے اور یہ جو نظرانوں کے مالک تھے وہ کہتے تھے ہم جس کو الاؤ کریں گے وہ اس کو کھا سکتا ہے دوسری صورت وَأَنْعَمُنْ اور کچھ مویشی حُرِّمَتْ حرام کی گئی ذُهُورُحَا ان کی پیٹھے یعنی کچھ مویشی ایسے ہیں کہ جن کی پیٹھے ہم نے حرام کر دی ہیں یعنی ان پر سواری حرام ہے ان پر سواری نہیں کی جا سکتی مختلف قسم کے جانوروں کو اپنے بتوں کے نام پر آزاد چھوڑ دیتے تھے اور ان کی سواری علاؤ نہیں تھی اور نہ ہی ان سے بوجھ اٹھوانے کا کام لیتے تھے کہتے تھے نہیں ان کی پیٹھے حرام ہیں اور کہا جاتا ہے کہ وہ جانور بحیرہ اور سائبہ تھا جن کو انہوں نے بتوں کے نام پر وقف کر رکھا تھا اس کا اپنا مالک بھی اس پر سواری نہیں کر سکتا تھا اور کوئی عام بندہ بھی اس پر سواری نہیں کر سکتا تھا کہتے تھے نہیں اس کی پیٹھے جو ہیں وہ اب حرام ہیں چونکہ ہم نے ان کو بتوں کے نام پر وقف کر دیا ہے اور یہ دو طرح کے جانور تھے ایک بحیرہ اور دوسرا سائبہ یہ تیسری صورت تھی کہ کچھ مویشی ایسے تھے جن کو انہوں نے بتوں کے نام پر وقف کر رکھا تھا ان پر بتوں کا نام لیتے تھے اللہ کا نام نہیں لیتے تھے اگر ان جانوروں کا وہ دودھ دھو رہے ہیں یا سواری کر رہے ہیں یا اس کو زبا کر رہے ہیں یا اس میں سے کچھ کھا رہے ہیں ان تمام اوقات میں وہ بتوں کا نام لیتے تھے اللہ کا نام نہیں لیتے تھے کیوں کیونکہ وہ کہتے تھے کہ اس معبود کی نظر و نیاز میں اللہ کی شراکت نہ ہونے پہے جس معبودان باطل کے لیے وہ اس جانور کو وقف کرتے تھے نام بھی اسی کہہ لیتے تھے اللہ کا نام بالکل بھی نہیں لیتے تھے کہتے تھے کہ ہم نے اللہ کا نام لے لیا تو اللہ تعالیٰ اس میں شریک ہو جائیں گے تو یہ ان کی غلط رسم کی تیسری صورت تھی وَأَنْعَامٌ اور کچھ مویشی لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا نہیں وہ ذکر کرتے اللہ کا نام ان پر افتراءً جھوٹ گھڑتے ہوئے علیہی اس پر یہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ گھڑتے تھے خود ساختہ قانون خود بنا رکھے تھے نام اللہ کا لگاتے تھے کہ ایسا کرنے کو اللہ نے کہا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سَيَجِزِيهِمْ انقریب وہ بدلہ دے گا ان کو بِمَا کَانُوا بَوَجَا اس کے جو تھے وہ یہ افترون افتراء پردازی کرتے یہ جو جھوٹ بولتے تھے اللہ تعالیٰ انقریب ان کو اس جھوٹ کا بدلہ دے گا ایک تو غلط کیا کرتے تھے پھر اس غلط کام پر یہ کہتے کہ ایسا کرنے کو اللہ نے کہا ہے آپ سوچیں کتنے بڑے گناہگار تھے تو یہاں اس آیت میں مشرقین مکہ کی ایک اور غلط رسم کی تردیب کی جا رہی ہے جس میں انہوں نے مویشی اور کھیٹیوں کو رسٹرک کر کے رکھا تھا ممنون قرار دے کر رکھا تھا اور اس کی کچھ سورتیں تھی جس میں میں نے آپ سے ذکر کیا پہلی سورت لا يتعموها الا من نشاء بزعمه یہ جو دوسری سورت ہے وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ذُهُورُهَا کہ انہوں نے کچھ جانوروں کی پیٹھوں کو اپنے پر حرام کر دیا تھا یعنی اس پر سواری نہیں کیا کرتے تھے اگر ان میں سے کسی کو حج پر بھی جانا ہوتا تو بھی یہ اس سواری کی پیچھ کو استعمال نہیں کرتے تھے اور چونکہ یہ دینِ ابراہیمی پر تھے حج کیا کرتے تھے یہ اور بات ہے کہ حج میں بھی بہت ساری مکسنگ انہوں نے کر دی تھی بہت سارا شرک شامل کر لیا تھا یہ اور بات ہے لیکن وہ کہتے تھے کہ نہیں حج پر بھی جانا ہے تو ہم اس جانور کا استعمال نہیں کر سکتے اور بالکل اسی طرح سے جو تیسری سورت ہے وَأَنْعَامُ اللَّهِ يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا اس صورت میں بھی انہوں نے باقاعدہ جتنے بھی کام اس جانور سے ریلیٹڈ ہوتے تھے اس کو کرتے ہوئے اللہ کا نام نہیں لیتے تھے کہ اگر ہم نے اللہ کا نام لے لیا تو پھر اللہ تعالیٰ اس جانور میں شریک ہو جائیں گے اور یہ سب کچھ کر کے کہتے کیا تھے ایسا کرنے کو اللہ نے کہا ہے ایک تو انسان غلط کرے اور پھر اس غلط عمل کی نسبت کس سے جوڑے اللہ سے جوڑے آج بھی کتنے لوگ بدتیں کرتے ہیں غیر اللہ کی نظر و نیاز کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ دین منع تھوڑی نہ کرتا ہے اس کا کہاں منع کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ایسے بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے جو اپنے غلط اعمال کو یہ کہہ کر کرتے ہیں کہ دین میں کہاں لکھا ہے کہ ایسا مت کرو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے جھوٹ کا بدلہ ان کو جلد ملے گا پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالُوا انہوں نے کہا کنوں نے کہا مشرقین مکہ نے کہا مَا فِي بُتُونِ جو کچھ پیٹوں میں ہے هَذِهِ الْأَنْعَامِ ان مویشوں کے خالصتن خالص ہے لِذُکُورِنَا ہمارے مردوں کے لئے یہ مشرقین مکہ کہا کرتے تھے کہ جو کچھ ہمارے انعام کے پیٹوں میں ہے وہ ہمارے مردوں کے لئے خالص ہے یعنی ہمارے مرد اس کا استعمال کر سکتے ہیں اور مَا فِي بُتُونِ سے مراد دودھ بھی ہے اور ان کے پیٹ سے پیدا ہونے والا زندہ بچہ اب آپ کہیں گے کہ یہ دوسری مراد کیسے پتا چلی تو دوسری مراد اگلے ٹیکسٹ سے پتا چل رہی ہے ٹھیک ہے آیت میں جو آگے ٹیکسٹ آئے گا اس سے آپ کو واضح ہو جائے گی مشرقین مکہ کہتے تھے کہ جو کچھ ہمارے ان انعام کے پیٹوں میں ہے وہ ہمارے مردوں کے لئے خالص ہے یعنی ہمارے مردوں کے لئے حلال ہے پیور ہے یہ کھانا اور یہ پینا ہمارے مردوں کے لئے الاؤڈ ہے وہ محرم اور حرام ہے علیہ ازواجینا ہماری عورتوں پر ہماری عورتیں اس کا استعمال نہیں کر سکتی وَإِيَّكُنْ اور اگر ہو وہ مَئِدَةً مُرْدَار فَهُمْ تُوْوَوْ فِيْهِ اسْمِ شُرَاکَ سَبْ شَرِیقِ ہیں اب اگر ان کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ مردہ ہے تو پھر سب اس میں شریک ہیں یعنی سب اس کو کھا سکتے ہیں مرد بھی کھا سکتے ہیں اور عورتیں بھی کھا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو مافی بوتونی کو جو دوسری مراد ہے اب وہ اس ٹیکس سے آپ کو واضح ہو رہی ہے تو یہ ایک اور شکل ہے کہ جو جانور وہ اپنے بوتوں کے نام پر وقف کرتے ان میں سے باز کے بارے میں کہتے کہ ان کا دودھ اور ان کے پیٹ سے پیدا ہونے والا زندہ بچہ صرف ہمارے مردوں کے لئے حلال ہے عورتوں کے لئے حرام ہے ہاں اگر بچہ مردہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے کھانے میں مرد اور عورت برابر ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سیجزیہم وصفہم انکری بدلہ دے گا ان کو ان کے بیان کا وصف سے مراد یہاں پر غلط بیانی ہے اور حرام حلال قرار دینا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی غلط بیانیوں کا اور ان کے حرام حلال قرار دینے کا بدلہ جلد اللہ تعالیٰ ان کو دے گا انہو بے شک وہ حکیم حکمت والا ہے علیم و نعلم والا ہے اللہ تعالیٰ حکیم ہے اور علیم ہے سزا دے گا اپنی حکمت کے مطابق اپنی حکمت کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں ان کی غلط بیانیوں کو ان کے شرک کو یعنی اللہ اپنے علم اور حکمت کے مطابق جزا اور سزا کا احتمام فرمائے گا کیونکہ وہ اپنے فیصلوں میں حکیم ہے اور اپنے بدلوں کے بارے میں پورا علم رکھتا ہے قد تحقیق خسیر اللذین نقصان اٹھایا ان لوگوں نے قتل جنہوں نے قتل کیا اولادہم اپنی اولاد کو صفحاً حماکت میں بغیر علم بغیر علم کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بات تحقیق شدہ ہے کہ ان لوگوں نے جنہوں نے اپنی اولادوں کو حماکت اور لاعلمی میں قتل کر دیا وہ بھی خسارے میں ہے اللذینہ سے مراد یہاں اشارہ خاص طور پر ان عرب قبائل کی طرف ہے جن میں یہ گناہ تھا کونسا گناہ اولاد کے قتل کرنے کا کیونکہ سارے عرب ایک جیسے نہیں تھے جو ایسا کھیا کرتے تھے ان کو نقصان کی خبر دی جاری کہ ان کے نقصان میں کوئی شک نہیں ہے تحقیق شدہ بات ہے کہ یہ نقصان میں ہیں جنہوں نے اپنی اولادوں کو قتل کیا اور آپ دیکھیں تو یہاں یہ بات واضح طور پر بتائی جاری ہے کہ انہوں نے یہ گناہ حماکت کے ساتھ کیا لاعلمی کے ساتھ کیا یعنی یہ اتنا بڑا گناہ ہے اگر اس کو کوئی حماکت اور لاعلمی کے ساتھ بھی کر جائے تو بھی اس گناہ کہ کبیرہ ہونے میں کوئی شک نہیں کیوں؟ کیونکہ اس گناہ کی پہچان اللہ تعالیٰ نے فطرتا ہمارے اندر رکھی ہے اقلا ہمارے اندر رکھی ہے اخلاقا ہمارے اندر رکھی ہے اور اسی طرح سے شرعن بھی بتایا ہے کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے بھی اپنی اولاد کو حماکت اور بغیر علم کے قتل کیا تو وہ بھی بہت بڑا گناہگار ہے آج بہت سارے لوگ ہی کہتے ہیں کہ ہمیں پتا نہیں تھا کہ ابوارشن کرانا گناہ ہے اب پتا چلا ہے ہمیں تو ایسا نہیں اقل اس کو تسلیم نہیں کر دی کہ کسی جان کو ختم کیا جائے اور یہ اخلاق نہیں کہ کسی جان کو ختم کیا جائے اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کے فطرت میں یہ بات ڈال رکھی ہے کہ جو بھی چیز غلط ہوتی ہے ہمارا ضمیر اس پر ہمیں ملامت کرتا ہے کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے اسی لئے اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ جو لوگ بھی اپنی اولاد کو قتل کر چکے بے شک ہماکت میں بے شک لاعلمی کے ساتھ ہیں وہ بہت بڑے گناہگار انہوں نے کبیرہ گناہ کیا ہے وَحَرَّمُواْ وَحَرَّامُ قرار دیا مَاْرَزَقَهُمُ اللَّهُ اس کو جو رزق دیا ان کو اللہ نے افتیراؤن جھوٹ گھڑتے ہوئے عَلَى اللَّهِ اللَّهِ پر جس کو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا تھا اس کو کوئی حرام قرار دے دے تو یہ اللہ پر جھوٹ باننا ہے قَدِدُلُّوْ تحقیق وہ بھٹک گئے وَمَاْقَانُواْ وَرْنَاْتَهِ وَوْمُحْتَدِين ہدایت پانے والے ایسے لوگ بھٹک گئے اور ایسے لوگوں کو کبھی ہدایت نہیں ملے گی یعنی اتنے غلط کام کرنے والے گمراہی میں اتنے آگے بڑھ چکے ہیں کہ اب ان کا ہدایت پر واپس آنا ناممکن ہے یہاں قتلِ اولاد کے حوالے سے بات ہوئی کہ اولاد کو قتل کرنا کبیرہ گناہ ہے آج ہم میں سے بہت سارے لوگ فزیکلی تو اپنے بچوں کو قتل نہیں کرتے لیکن اپنی اولاد کی تربیت نہ کرنا اپنی اولاد کو اللہ کا نہ بنانا ان کو قرآن سے نہ جھوڑنا ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کا متعلیہ نہ کرانا ان کے دل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور محبت کو نہ بٹھانا یہ بھی جیتے جی اپنی اولاد کو مار ڈالنا ہے آج ہم ان کو کھلا رہے ہیں پلا رہے ہیں پہنا رہے ہیں لیکن اگر اس ہے تو بار سے تربیہ نہیں کر رہے ہیں کہ وہ دیندار بنے وہ اللہ کے فرما بردار بنے وہ سنتوں کے پیروکار بنے تو سمجھ لیجئے کہ ہم بھی اپنے بچوں کو جیتے جی مار رہے ہیں وہ اخلاقی اعتبار سے مر رہے ہیں وہ عملی اعتبار سے مر رہے ہیں اگر ہم ان کو قرآن سے نہیں جھوڑتے سنت سے نہیں جھوڑتے بے شک کی کام ہم کم عقلی کی وجہ سے کر رہے ہیں یا لاعلمی کی وجہ سے کر رہے ہیں یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیتے جی اپنے بچوں کو مار دینا آج لوگ اپنے بچوں کو کھلانے پلانے کی فکریں کرتے ہیں یہاں تک کہ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو یہ فکریں شروع ہو جاتی ہیں کہ اس کو کون سے سکول میں بٹھانا ہے لیکن یہ فکر نہیں ہوتی کہ وہ دین سے جھوڑے کس اعتبار سے دین میں آگے بڑھڑا ہے اس کی کوئی فکر نہیں ہوتی تو دونوں اعتبار سے اپنے بچوں کی حفاظت کرنی ہے جسمانی اعتبار سے بھی اور دینی اعتبار سے بھی یعنی ان کا جسم بھی مضبوط ہو اور ان کی روح بھی مضبوط ہو دونوں اعتبار سے اپنے بچوں کی پرورش کرنی ہے ان کو پروان چڑھانا ہے یہاں الحمدللہ ہمارے یہ لیسن مکمل ہوا اتنی آیات کی تلاوت سنتے ہیں وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا دَرْأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ وَقَالُوا هَذِهِ وَأَنْعَامٌ وَأَنْعَامٌ وَنْحُرِّمَتْ وَأَنْعَامٌ وَأَنْعَامٌ لا يذكرون اسم اللہ علیہ افتراء علیہ سیجزیهم بما كانوا يفترون وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذکورنا ومحرم على أزواجنا وَإِنْ يَكُمْ مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءَ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهُ قَدْ ضَلُوا وَمَا كَانُوا مُحْتَدِينَ یہ جو آیت نمبر 140 ہم نے پڑھی جس میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں قَدِ تِحْقِيقِ خَسِرَ الَّذِينَ نُقْسَانُ اُٹھایا ان لوگوں نے قَتَلُوا جنہوں نے قَتل کیا اولادہم اپنی اولاد کو صفحاً ہماکت میں بغیر علم بغیر علم کے اور میں نے آپ کو واضح کیا کہ الَّذِينَ سے مراد وہ خاص الخاص عرب قبائل ہیں جن کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے لیکن اس سے مراد پھر قیامت تک وہ تمام لوگ بھی ہیں کہ جو ایسا گناہ کریں ہر وہ شخص بھی یہاں سے مراد ہے جو ایسا عمل کریں ان سے بھی کہا جا رہا ہے اتنی آیات واضح ہیں وَآخِرُ دَعْوَانَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رُبِّ الْعَالَمِينَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَا وَبِحَمْدِكَ نَشْهَدُ اللَّا إِلَّهَا إِلَّا 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 إِنْتَ نَسْتَقْفِرُكَ وَنَتُوبُ عِلَيْكَ